قُلْ بِفَغْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض پتھروں سے نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے حکم سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے عمال سے غافل نہ جانو کیا پتہ چلا کہ جن کے دل سخت نہیں جن کے دل نرم نہیں ہونے ہوتے نہیں ہوتے وہ بابا سے گزریں وہ لوگ ڈان سے گزریں وہ ان کے پیاروں کی موتیں ہو جائیں ڈرڈ باڈیز کو اپنے ہاتھ سے دفنائیں اور سب سے بڑی بات ان کے سامنے دل کا علاج کرنے والی یہ کتاب کیوں نہ کھل جائے ان کے دل نرم نہیں ہوتے چند سوال کیجئے خود سے اس وقت دل کی کیا قیفیت ہے دل نرم ہو رہا ہے دیکھئے گوشت کو فریزر میں رکھیں تو جم جاتا ہے پکانے کی نیت سے باہر نکال دے کوئی بہن اور آج کل تو میں نے سنے بھائی بھی پکا رہے ہیں ماشاءاللہ خوش قسمت ہے بہنیں جن کے مرد کام کر رہے ہیں اور وہ قرآن سیکھ رہے ہیں اللہ ایسے سارے بھائیوں پر اپنی رحمتیں کرے خیر گوشت نکال دیا نرم ہو گیا ارادہ بدل گیا نہیں آج گوشت نہیں پکاتے سبزی بنائیں گے واپس رکھ دیجئے اس کو ایک سے دو بار کر کے دیکھئے وہ گوشت نمبر ایک پتھر ہو جائے گا جیسے آئیس کریم کو لائیں تو بڑی نرم آدھی کھا کر پگل گئی واپس فریزر میں رکھئے تو پتھر یاد رکھئے وہ دل جن کے اوپر بار بار قرآن کا پانی ڈلے اور وہ نہ بدلے ادوری اطاعت چھوڑ کر پوری اطاعت پہ نہ آئیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں سٹبن ہٹ دھرم کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایک وقت پھر یہ آتا ہے سن سن کے سن ہو جاتے ہیں خود سے پوچھئے میں بار بار سن کے سن تو نہیں ہو گئی کئی بار دور ہے قرآن سنے اب بھی سنوں بیٹھ کے سنوں ترجمہ دیکھو نہیں دل سخت ہو جائے گا دیکھئے قرآن چل رہا ہو بیک گراؤن میں اور آپ باتیں کریں آپ کی توجہ کہیں اور ہو آپ بیچ میں فون سنے نہیں اس سے تو بہتر آپ روک دیجئے ادھر ہی بعد میں سن لیجئے لیکن کبھی توجہ بھٹکا کر قرآن سنیں گے دل سخت ہو گا دل میں نہیں اترتا وہی چیز بعد میں سکون سے سنیں آپ کہیں گے آپ کچھ زیادہ باتیں نہیں آئیڈ ہو گئیں صبح تو یہ بات نہیں تھی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ نے غور سے نہیں سنا تو کاغذ کلم آپ کا فوکس ہے آپ کا قبلہ ہے اس وقت کہ آپ اس ایک ایک لفظ کو اپنے اندر ڈالیے تو دلوں کی سختی سے اللہ بچائے اللہ کے نبی نے بھی کچھ چیزیں کہیں جس سے دل سخت ہوتے ہیں مثلا بہت بولنا بہت کھانا بہت سونا کسرت اختلاط آنکھوں کا نہ رونا بہت ساری چیزیں بدبختی کی ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے میرے اوپر یہ چیز فیٹ نہ ہو